اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ مُعِينَ درسِ کتابِ شَرْحِ اَمْفِلَة درس نمبر دو پہلے درس میں ہم بنیادی استلاحات کو میاں صاحب کے آفیس حوضہ علمیہ نیو جرسی میں بیان کر چکے ہیں اس میں ہم نے بیان کیا خطبے کو دعا کو ساؤت کسے کہتے ہیں لفظ کیا ہوتا ہے لفظ کی اقسام ہے محمل اور مستعمل کلمہ لفظ مستعمل کو کہتے ہیں مصدر کو ہم نے پڑھا مصدر کی تعریف مصدر سے نو سیغے جو نکلتے ہیں ان کا ہم نے تذکرہ کیا ماضی مزارے اس میں فائل اس میں مفہول عمر ناہی جہت نافی استفاہ پھر ہم نے کلام کی تعریف کی بغطن اور استلاحان پھر ماضی اور مزارے کی تعریف کی آج ہم اس میں فائل کی تعریف سے درس شروع کر رہے ہیں اور یہ درس جو آڈیو پہ دیکھنا چاہیں تو سندرالوی ڈاٹ کام پہ دیکھ لیں دروس حوزہ میں پہلے درس اس پہ آ چکا ہے اور اگر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ شرق امفلا ہے اس میں ہے اب آج کا درس جو ہے یہ نوٹ کر لیجئے اس میں فائل کی تعریف وہ نو جو سیغے نکلتے ہیں ان میں سے اس میں فائل کی تعریف پہلے کی پہلے تو سمجھنے کہ نہیں پہلے تو ہو چکا ہے پہلے تو ماضی ہے ماضی مزارے یہ دو آپ کو سندرالوی سے دیکھ لیجئے یہ نیو جرسی بھی ہو چکے ہیں آج کے درس میں اس میں فائل کی تعریف پہلے سمجھنے کہ فائل کی تعریف کیا ہے فائل کنندے کار را گوین فائل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے والے کو آپ درس پڑھ رہے ہیں تو درس کے پڑھنے والے کو درس کا فائل کہیں گے کتاب کے لکھنے والے کو کاتب کہیں گے کیونکہ وہ درس لکھ رہا ہے کتاب شاہ بش زارب ضرب کا فائل مارنے والے ناصر نسرت کا فائل ٹھیک ہے تعلیف تصدیف ہم محلف کہیں گے اس پہ فائل محلف ہوگا تعلیف تو بزر ہوا محلف مصندف مدرس درس دینے والا ٹھیک اچھا اسطلاح میں فائل کہتے ہیں الفائلو ما صدر انہل فائلو فائل وہ ہے جس سے فائل سادر ہو مثلا دیکھئے یہ یہ ضرب مجھ سے سرزد ہوئی ہے تو میں زارب ہوں اچھا اب اس میں فائل وہ ہے نیم فار سبجیکٹ کو اس پہ فائل کہتے ہیں وہ جو فائل فائل زہن ہے اس کا نام اس کا نام بنے گا زہر زاربن اس فائل زہر کا نام کیا ہوگا زاربن اس کا ٹائٹل بنے گا زاربن اس کو اس میں محلف اس میں مفہول کی تعریف پہلے مفہول کی تعریف سن لیں مفہول کنندع کردہ شدہ کردہ شدہ کردہ شدہ کردہ شدہ جس پر کوئی کام ہو مضروب وزریعظم کی پٹھائی ہوئی تو وہ مضروب ہو گئے مضروب کیونکہ زرب ان کے زرب ان کے اوپر اوپر لگی وہ ہے مضروب کوئی غلط نہیں کوئی وزریعظم ہے گھر کے وزریعظم گھر کے وزریعظم گھر کے وزریعظم کو پٹھائی پڑھتی ہے ٹھیک ہے ان کو مضروب کیونکہ زرب ان کے اوپر واقع ہے کردہ شدہ کو کردہ شدہ بندہ بہت پیارا تھا شک نہیں ہمارے سب بندہ پیار ہیں ہم نے ورائیٹی رکھی رکھی اچھا المفعول اب مفعول کی اسطلاحا تاریخ کیا ہے مامقا انہی الفعل جس پر کوئی فعل واقع ہو منصور کسے کہیں گے امام زمانہ کا ایک نام منصور کیوں ہے منصور کیونکہ ہم ان کی نصرت کریں گے جس کی نصرت کی جائے منصور منذور فلاظم منذور ہیں منذور نظر ہیں ان پر نظر کی گئے منذور اچھا یہ ہو گیا اس میں مفعول کی تعریف اب آجائیے عمر کی تعریف یہ پہلے درس میں ہم بتا چکے ہیں کہ ہر لفظ جس کی ہم بحث کریں گے علم الصرف میں یا علم النحم میں یا حوزہ علمیہ کی سٹڈی میں علوم عرب میں پہلے ہم پوچھیں گے کہ لغتن اس کا مانا کیا ہے پھر ہم پوچھیں گے اسطلاح اس کی تعریف کیا ہے عمر 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 تعریف یہ ہے کہ حکم کو فرمانے کو آمد فرمانا حکم فرمائیے فرمودن کو عمر کہتے ہیں اچھا عمر کی تعریف آجائیے اسطلاح اسطلاح کسی کم درجے کے شخص سے بلندرجے والے کا فعل طلب کرنا یہ عمر ہوتا ہے باپ اگر بیٹے سے پانی مانگے تو یہ عمر ہے بیٹا باپ سے پانی مانگے تو یہ عرض عرض عمر رہی ہے بڑی بار بہت پیاری بار اسلام میں عمر مل باروپ ہے کہ بیٹا مہربانی کرنا نماز ہے یہ عمر کی تعریف ہوگی جیسے قوم اٹھئے اکرم عزت کر عزر اب اسلام کمار انصر اس کی مدد کار اب آجائیے نحی نحی کا لغاوی معنی ہے باز داشتا روکنا کسی چیزے ملکنی ہے ٹھیک استلاحی معنی عمر یہ تھا کہ آپ فیل کو طلب کر رہے تھے بزرگی کا خیار رکھتے ہوئے چھوٹے سے نہیں یہ ہے کہ آپ چھوٹے سے بڑے ہوگی ادہ میں طلب کر رہے تھے طلب ادہ میں فیل کر رہے تھے آپ جانے یہ کام نہ ہو شراب نہ پی جائے گالی نہ دی جائے اس کو آپ طلب کر رہے تھے طلب ادہ میں فیل بڑا چھوٹے سے کرے اور بلہ ہی ہے بڑا چھوٹے سے کرے تو نہیں چھوٹا کر سکتا ہے چھوٹا کر سکتا ہے مگر وہی عرض عرض والی نہیں ہو جائے گی خواہش یہ اسطلاحی تعریف ہے مثلا لا تقرب الصلاة نماز کے قریب مت جاؤ ہمارے لوگوں نے سمجھ لیا کہ نماز پڑھنی نہیں کہان تم سکارہ کو پڑھا ہی نہیں کہ جب تو امہ نشے میں ہو تو نماز نہ پڑھو عرض والی کو یہی کہتا ہوں نماز کرتا ہے نماز کرتا ہے نماز کا پڑھنا شیعہ کے لیے سب کے لیے واجب ہے مگر شیعہ کے لیے عوجب ہے واجب سے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ آلِ محمد کے مذہب کو بدنام کرے گا اگر نماز نہ پڑھے گا آج یہ جو ہمیں کافر کہتے تھے آج یہ سب ہم نے فتح کر لیا اس برکنین کو تو نماز کے لئے سب کہتے ہیں کہ وہ بڑے نمازی ہیں اللہ کا حیث اچھا یہ ہو گیا نہیں ہو گئی لا یذری اچھا اب آجائیے جہد وہ نومے سے جہد لغت میں دینائل آف لغت میں تو ڈینائے دینائی کرنے کو جہد کہتے ہیں انکار انکار درگزر کا انکار درگزر تو اف جہد میں انکار انکار اسطلاح میں الجہدو اس کو کہتے ہیں لہم یادریب آپ نے پوچھا کہ اس نے کارک روز مار دی ہے لہم یادریب نہیں وہ سپنے والا تو آیا ہی نہیں لہم یادریب اس نے نہیں مارے لہم یادریب نہیں دو اور رہ گئے نفی اور استفاد نفی اور استفاد نفی لغتا کہتے ہیں برطرف کرنے کو یا نہ کرنے کو نفی یہ تو درگزر بھی تو بابانہ ہے نہ 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 وہ ماضی میں نہ کھانا یہ مزارے یا مستقبل میں کھانا میں نہیں کرتا ہوں میں کھانا نہیں کھاتا ہوں میں پانی نہیں پی رہا ہوں میں آپ کو تنگ نہیں کروں گا ٹھیک یہ تو نفی کا مہنہ کیا ہوا برطرف کرنا یا نیست کرنا نہ کرنا نہ کرنا اسطلاح میں ان نفیو ہوا الاخبار بے عدم وقوع الفعل فی الزمان المستقبل بے لفظ المبارئ فیوچر میں کام کے نہ کرنے کی خبر کو نفی کہتے ہیں اور یہ ہوگی مزارے کے لفظ کے ساتھ ہوگی فیوچر حال کے لیے بھی آتی ہے مگر زیادہ فیوچر کے لیے بھی آتی ہے آخری استفہام استفہام لغت میں کہتے ہیں انکوائری کو انکوائری قویشن قویشننگ یہ کہتے نہیں کہ ایف بی آئی والے فرامندے کو اٹھا کے لے گئے انکوائری کے لیے یا قویشننگ کے لیے اچھا استلاح میں استفہام حاصل کریں حالی حضرِ بودینو کیا زیاد مارتا ہے یا مارے گا یہ کیونکہ آپ سمجھنے چاہ رہے ہیں کہ مارنا زیاد سے ہے کہ نہیں ہے فیل کو سمجھنے کی آپ کو طلب ہے اس کا نام ہے استفہام ٹھیک ہو گیا اچھا یہ تو ہوگی تاریخ ہے حضر آپ پہلے ہی پڑھ لیں اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں کہ بنے گا کیسے حالی حضرِ بودینو اس میں فائل سفہ نمبر چار کتاب اپنی لائک ہے لائیے کتاب لائیے نہیں لائیے اپنی کتاب لائک ہے نہیں ہمارے آپ کتاب اپنی نہیں رکھیں گے جب پڑھیں گے شاہ صاحب نے میں دے دیتی ہے سمجھنے اچھا اس میں فائل دار لوگات کورندہ راگ ہوئی ہیں حال صاحب یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ سب جو ہے لکھ کے لیا ہے یہ درس یہ ایک اور دو لکھ کے اگلے منگل کو مجھے دکھانا ہے اور وہ امثلہ والا اس میں فائل دار لوگات کنندہ راگ ہوئی ہیں اس میں فائل لوگات میں کرنے والے کو کہتے ہیں وَدَرْ اِسْطِلَاح اور اِسْطِلَاح میں فائل وہ ہوتا ہے جس سے فیل سادر ہو سادر سمجھا ایک بینک بھی ہے سادرات سادرات ہے نا ایران کا ہاں دیکھیں بینک سادرات سب پتا ہے سب پتا ہے میں نہیں مہتنی آگی میں بھولنا یعنی فائل چیزی ہست کہ سادر شعبت ازو فیل فائل وہ چیز ہے جس سے فیل سادر ہو اور اس میں فائل کیا ہوگا خبر سب اس فائل کے اس فائل شخص کے نام اور ٹائٹل کو کہتے ہیں اس میں اس میں فائل زہد ہے مارنے والا اس کا ٹائٹل اسم کیا ہوگا زاربون زاربون کا اسم فٹ ہوگا زہد پارد اس کو کہتے ہیں اس میں فائل اس کتاب میں غلط نکھا ہوا زارب لگا ہوا ہاں اس کتاب میں غلط ہے ہی نہیں اسی لئے تو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں در لغت کنندہ راگ ہوئی ہیں اس میں فائل لغت میں کنندہ کو نہیں کہتے فائل لغت میں کنندہ کو کہتے ہاں یہ غلط ہے اس میں فائل تھوڑی کنندہ ہوگا فائل کرنے والا ہوتا ہے وَدَرِ اسطلعہ الفائل وما صدر آرہو الفیل فائل وہ ہوتا ہے جس سے فیل سادر ہو یعنی فائل چیزیز کہ سادر شوہد عزو فیل تم زارب ہو یعنی اُس ایک مرد زنندہ وہ ہے ایک مرد مارنے والا دیکھیں زید ہے فائل اس زید کا نام جو اسطلعہ میں ہے وہ ہے زاربن میسٹر ٹلویز وہ ہے علم والے ان کی اوپر جو لفظ فٹ ہوگا عالم تو تلمیز ہو گیا فائل عالم ہو گیا اس میں شاہ بھائل یہ مولانا صاحب جو ہیں آپ کے دوست جو ہیں مولا تلوی صاحب یا آپ دی صاحب مولانا صاحب جو ہے تو عالم جو کہیں گے عالم یعنی اسم فائل کا فائل وہ بندہ ہے یہ غلط دکھا ہوا ہے یہ کتاب میں غلط ہے اسم مفعول اچھا اب آجائی اسم مفعول کیا ہے دارلوغت کنندراغوین اسم مفعول دارلوغت لغت میں کرتا شداراغوین ہونے والے کو کہتے ہیں جس پر فائل ہوا کیا گیا مدد کیا گیا مارا گیا پیٹا گیا ہاں ودر اسطلاح اسطلاح میں ترمینالوجی میں المفعول ما وقالح فائل مفعول وہ ہے جس پر فائل واقع ہے یعنی مفعول چیزی اس کے واقع بشبت برعو فائل مفعول وہ چیز ہے جس پر فائل واقع ہو جن مضروبون اب یہ مضروبون نہیں ہے وہ زین ہے اسل میں ہاں اس کے نام کو کہتے ہیں مضروبون مقصدہ مقصدہ یا دا شو دا دیکی آج توکر ایم توکر ایم ابی ایم 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 اب دیکھ لیکن سمجھ لیکن کوئی بات ٹھیک ہے اچھا اب یہ درہا سمجھ لیں کہ مفعول کس کو کہتے ہیں لوگت میں مفعول کردہ شدہ جس بار کام کی واقع ہوگی بس یہ کتاب مفعول ہو جائے گی اگر میں اس کو ضرب ماروں مضروب کتاب ہے مفعول مضروبن ہے اس کا نام فون نہیں جائے صحیح سب فون نہیں تو اب سمجھ لیں کی بات اچھا زارے بون میں ہوں میں ہوں بارنے والا میں ہوں فائل میرا نام کیا ہوگا زارے بون شاہ باش اس میں فائل اس میں مفعول اس میں مفعول در لغت کردہ شدہ رہ گئی ہے ودر استلاح المفعول ما وقال احل فیر مفعول وہ ہے جس پر فیر واقع ہو یعنی مفعول چیزی اس کے واقعے بے شمد برو فیر چل مضروبون یعنی ایک مرد زدہ شدہ ایک مرد جو مارا گیا جائے عمر در لغت فرمودن راگو یعنی عمر رغت میں فرمانے کو کردہ عمر کونی فاسو کہتے ہیں عمر کونی اگر عمر شما یہ عرب بھی کہتے ہیں امتصال عمر ہاں فاسو کہتے ہیں امتصال عمر بھی کو آپ کے آرڈر کو فالو کروں ہاں آرڈر ٹھیک ہے آرڈر ٹھیک ہے عمر در لغت فرمودن راگو یعنی آپ نے آرڈر کیا چار چائے کا یہ عمر ہے ٹھیک ہے ودر استلاح استلاح میں الامرو طلب الفعل ممن ہو بدونہو علا سبیل الاسچعلا عمر طلب کرنا فعل کا اس سے جو کم ہے درجے میں اور اس بنا پر کہ طلب کرنے والا اپنی بلندی کا بھی خیال رکھیں باپ بیٹے سے استاد شاہ بیٹے سے بادشاہ ریایہ سے یا ہمارے شیعوں میں مختدی مولوی سے کیونکہ مولوی کو آرڈر کو کر سکتا ہے مختدی بلند ہوتا ہے درجے میں مولوی پست ہوتا ہے بلندی کو تو کم بھی سمجھتے ہیں نا ہمارے نہیں نہیں یہ تو برے وہ تو اولٹ ہوگی جب وہ کہہ رہے ہیں اولٹ ہوگی ٹھیک ہے اردو میں ٹھیک کہہ رہے ہیں عالم تو ظاہر ہے کہ باپ کی معنیت ہوتا ہے یعنی آمر طلب نبودہ نے فعل اس ایک ہمارے شگرید تھے ناتجرب اکار تھے استاد میسے ناتجرب اکار تھے ہم نے ان کو سمجھایا پجھایا کہ بھئی جانا ہے تو وہاں ذرا طریقے سے یہ اس طریقے سے تو انہوں نے کہا کہ بھئی عالم تو باپ کی معنیت ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے وہاں اس شہر سے رشتہ مانگ لیا انہوں نے کہا باپ کو رشتہ کیسے دے انہوں نے کہا دو استاد جی نے بنوا دیا استاد جنہوں کو ٹھیک ہے نا اچھا جناب آمر طرلغت فرمودر نگویا آمر لغت میں فرمودر کو کہتے ہیں وَدَرْ اسطلعہ میں عمر طلب کرنا فعل کا اس سے جو کم ہو درجے میں بلندی کی بنیاد پر یعنی آمر طلب نگو دن فعل است طلب کرنا ہے فعل کا اس کسی کے پستہ رست جو کہ پستہ کم ہے عزو اس پستہ ملاد وہ اردو والا پست نہیں ہے اردو میں پست ہوتا ہے زلیل فارسی میں پست ہوتا ہے کم بیٹا باپ سے پست ہے زلیل تھوڑی ہے یہ فرق ہے یہ لیگویج کیا ہے اچھا حضور برسمیل طلب بلندی غلط استعمال غلط استعمال مانی تو وہ ہی رکھتا ہے استعمال غلط کرتے ہیں پستی کی طرف جا رہا ہے ہمارے وہ پستہ نہیں کہتے ہیں پستہ کستہ پستہ ہوتا ہے پستہ ہوتا ہے پستہ پستہ چھوٹے سے جو کتے پدہ 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 وہ اسی لیے کہتے ہیں وہ چھوٹے کہتے ہیں پستہ ہوتا ہے پستہ سے پستہ بنا دے اچھا برسمیل طلب برندی چن ازری تو ایک مرد جو حاضر ہے مار ازری اچھا وہ کیا اس نے کہا تھا بل اون نے مروان ابن حکم لعنت اللہ علیہ نے ولید ابن اطبہ لعنت اللہ علیہ کو کہا ازرب اونو قہ حسین کی گردن ابھی ابھی آئیس وقت یہ ازرب وہ ہے مار پھر جناب نے جلال سے کہا تیری یہ بجال کیا کہا تھا وہ تو یبنا یبنا یبنے زرقہ یبنے زرقہ یبنے زرقہ شرمندہ مہ کے بیٹے وہ زیادہ کھو کہا شرمندہ مہ کے بیٹے یبنے زرقہ اور شرمندہ آکے بیٹے تیرے یہ بجا کہ تم مجھے بارے تو اسی وقت چپ ہو گیا ہاں حسین پہ جب بلایا تھا نا امام حسین نے کہا ولید اپنے اتماع کو کہا تھا تو یہ ادھرے باہت دروازے میں سنباز بھی کھڑے بیٹے ہیں اچھا ناہی در لوگات باز داشتن رگویاں ناہی لوگات میں باز داشتن روکنا اس کام کو نہ کرو ودر استلاح اور استلاح میں اناہیو طلب و ترق الفعل ممن ہوگا دونہو علی سبیل الاستعلا ناہی کہتے ہیں طلب کرنا فعل کے ترق اس سے جو درجے میں کم ہو علی سبیل الاستعلا اس بنیاد پر کے بلندی کا لحاظ باپ بیٹے سے کہے کہ لا تلعب نہ کھیل زیادہ لا تشرب الخمر اللہ کہے لا تشرب الخمر شراب نبی نبی کہے اللہ کہے کہ یہ کام نہ کر لا تصبو گاریہ ندو لا تشتبو سب و شتم نہ کرو ناہی در لغہ باز داشتر رگویا و در اسطلاع النحیو طلب و ترق الفعل ممن ہوگا دونہو علی سبیل الاستعلا اسطلاع سمجھے نبی یعنی ناہی طلب نبودانے ترق فعل است از کسی کے پس ترس عزبو بر سبیل طلب بلندی چاہیے کہ نہ مارے ان یک مرد غائب ان یک مرد حاضر غائب ان یک مرد غائب وہ جو ایک مرد غائب ہے بخارہ میں بیٹھا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نہ مارے امریکہ کا قانون سخت ہے جہد 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 در لغت انکار کردن رگویند لغت میں جات کہتے ہیں انکار کردن ودر اسطلاح الجہد ہوالاخبار بیعدم وقوع الفعل فی زمان الوابی بلفظ المستقبل مزارے کامل مستقبل کارٹ لیے مزارے لے آج کافی کر لیں نا اس کی پہل یہ ختم ہو جائے پھر صرف بھی او تو ہے کافی ہے آہ وہ کافی ہے ٹھیک یاری جہد خبردادن بواقع نشدن خبر دینا کہ واقع نہیں ہوا فیل است فیل واقع نہیں ہوا در زمانے ماسی پاسٹ میں بلفظ مزارے لفظ مزارے کا ہے یا سے لم یدرب اس نے نہیں مارا ماضی میں یعنی نتہ داست ایک مرد غائب نہیں مارا ہے اس ایک مرد نے نافی دار لوگات برطرف کردن ونیست کردن رگویند نافی لغت میں برطرف کردن کو کہتے ہیں برطرف کردن یعنی سائد پہ کہتے ہیں یعنی نہ کرنا ہاں نہ کرنا ہاں ودر استلاح نافیہ والاخبار بعدم وقوع الفعل فی الزمان المستقبل بلفظ المزارے نافی خبر دینا ہے کہ فعل واقع نہیں ہوا ہے نہیں ہوگا زمان مستقبل میں اور لفظ مزارے کے ساتھ لا یدربو سیدون عمران زہر عمر کو نہیں مارے گا فیوچر میں نافی ہے یا حال میں بھی نہیں مارے گا نہیں مارتا ہے کم آتا ہے آتا ہے جو لا یدربو یری نمیز اند او وہ ایک مرد نہیں مارے گا استفاہ استفاہ عامدر لغت طلب فاہم کردن رہا ہوئی ہیں استفاہ عامل لغت میں سمجھنے کی طلب کو کہہ انکواری حاصل ہوئی ہے استفاہ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی انفرمیشن لے اس کا نام ہے استفاہ طلب فاہم فاہم انڈرسٹینڈنگ کی خواہش ودر اسطلاح الاستفاہ مو ہوا طلب المتکلم من المخاطب فاہم الفیل جب متکلم مخاطب سے فیل کو سمجھنے کی طلب کرے اس کو کہتے ہیں استفاہ اس میں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ اچھے درجے والا یا چھوٹے درجے نہیں اس میں نہیں اس میں ایک والی شاہ حال یاد نے وہ یعنی آیا میزہ نہ دو آیا وہ مرد مارتا ہے یہ سوال کرے وہاں جہاں میں نے کہایا استعلا اوچے درجے وہاں جب نیچے درجے والا اوچے درجے والے سے مانگے گا دیوان کرے گا تو وہ عمر مجازی ہوگا وہ حقیقی نہیں بنے گا عمر مجازی ہو جائے یہ آدھے گھنٹے میں ہم نے الحمدللہ یہ پڑھ لی جائے اب آئیے آدھے گھنٹہ اور جو ہے وہ کیا پڑھیں گے یہ کتاب آپ اسطبع کر سکتے ہیں یہ کتاب آپ اسطبع کر سکتے ہیں میں لگیو آج یہ دوسری کتاب ہے یہ باقی ماندہ وقت میں اب دیکھئے ابھی ہم نے کیا پڑھا اس وقت خلاصہ یہ ہے درس نمبر ایک اور درس نمبر دو کہ آدھے کا خلاصہ یہ ہے کہ مصدر میں سے کتنے سیغیں نکلتے ہیں کون کون سے نمبر ایک مادی نمبر دو مدارع نمبر تین اسم فاع نمبر چار اسم مفعول نمبر پانچ عمر نمبر چھے نائی نمبر سات جاہد نمبر آٹھ نافی نمبر نو استفاہ یہ پورا علم صرف تقریباً اس کے اندر ہے سوائے دو چاروں چیزیں بس ورنہ علم صرف یہی ہے اگر آپ کو ان نو کی معرفت آ جائے نو ستاروں کی تو قومی اتحاد بن جائے گا واہ واہ نہیں ایک ہی سمجھ آئے تو پتہ چل جائے کہ وہ اس قومی اتحاد کیا تھا یہ نو ٹھیک ہوگی اب آیا یہ آگیا اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان میں سے جو مادی ہے نا مادی اس کے ہیں چودہ سی ہیں مزارے کی بھی چودہ عمر کے بھی چودہ نافی کے بھی چودہ جہت کے بھی چودہ نافی کے بھی چودہ استفان کے بھی چودہ سات کے تو چودہ چودہ دو باقی رہے گا باقی رہے گے تو ان دو کے چھے چھے اس میں فائل کے چیک اس میں مفہول کے چھے یہ جو چودہ چودہ ہے پہلے یہ دیکھ رہے ہیں ان میں چھے ہوتے ہیں غائب کے تھرڈ پرسن چھے ہوتے ہیں حاضر حاضر کے شاہ باش دو ہوتے ہیں متقلم کے چھے چھے بارہ دو چھوڑا جو چھے چھے غائب اور حاضر کے ہیں ان میں تین مذکر تین مونس جو تین تین مذکر مونس کے ہیں ان میں ایک سنگولر ایک دوال ایک پرور یہ خلاص ہے یہ خلاص ہے یہ خلاص ہے اس میں فائل اور اس میں مفہول کے چھے چھے تین مذکر تین مونس کے مونس کے مونس کے چھے یہ ٹوٹل خلاص ہے رہا ہوں مابی و ارمابی چہاردہ وجہ باز می گردت اور ماضی سے چودہ سیغے نکلتے ہیں نکلتے ہیں باز کھلنا باز کو باز کیوں کہتے ہیں کھولتا ہے ہاں پر کھولتا ہے کب اتر با کب اتر باز 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 کمینے کے ساتھ کمینہ چلے گا شریف کے ساتھ شریف اور ماضی سے چودہ سیغے نکلتے ہیں چھے غائب کیوں ہوتے ہیں وشش مخاطب را حاضر چھے مخاطب ودو حکایت نفس متقلم را دو حکایت نفس متقلم آن شش کے مغائب را بابا وہ چھے جو غائب کے ہوتے ہیں سے مذکر را بابا تین مذکر کے ہوتے ہیں وسے مونس را اور تین مونس کے آن شش کے مذکر را بابا وہ جو تین مذکر کے ہوتے ہیں وہ بتا رہے یہ ہے زربا مفرد زربا تصمیہ زربو جا زربا اسے ایک مرد نے مارا زربا ان دو مردوں نے مارا زربو ان سارے مردوں نے مارا زربا یعنی زربو ایک مرد غائب مارا اس ایک مرد غائب نے در زمانے گزشتا سیغہ مفرد مذکر غائب کا ہے از فیل ماضی سے صحیح صحیح ہے صحیح کا وضع کیا ہے کہ محموز نہیں حمزہ دار نہیں مضاعف نہیں اس میں ڈبلنگ نہیں کسی عرف میں اور حرف علت کہیں نہیں اس کے فائل آپ کے مقابل ہیں ہاں وصلاسی تین حرفی ہے ومجرد مجرد یعنی سنگل ہے شادی نہیں ہوئی ہے مجرد کے مطلب یعنی کوئی خورت نہیں ہے مجرد مجرد یعنی سنگل اس کے آگر کچھ تین سے زیادہ نہیں ہے ومعلوم اور یہ معلوم ہے یعنی کیا مطلب ظاہر ہے پتہ ہے اس کا فائل ماضی ہے ہاں فائل میں جہول نہیں ٹھیک دانا اصل ازربو بود اصل میں کیا تھا یہ ازربو بود مصدر بود ازربو مصدر تھا خاص تین کے فعل بے ناکنی ہم نے چاہا کہ اس کو فائل بنائیں سب سے پہلے تو علف لام جو مصدر والا تھا اس کو ہم نے نکال دیا کیونکہ وہ اسم کی علامت ہے اور ہم فائل بڑھنے جا رہے ہیں ازربو بن گیا ازربو ورا وبارا فتح دودیم را اور با کو فتح دے دیا کیونکہ ماضی کے لئے ضروری تھا زارا با بروزن فالا زربو شد بروزن فالا زربو بن گیا بروزن فالا زاد فاول فے زاد کو کیا کہتے ہیں فاول فے را عین الفے را عین الفے بالام الفے زمیر حبا درعو مستطرست زمیر حبا چھپی ہوئی ہے اس میں بے استطار جائزی ماجب نہیں ہے نکال بھی سکتے ہوگا زربا ہوگا بھی کہہ سکتے ہیں محلن مرفو اس محلن یہ مرفو ہے کیوں اس کی پوسٹ یہ ہے درجہ یہ ہے کہ یہ مرفو ہے کیونکہ فائل کیا ہوتا ہے کلو فائل مرفو ہو کلو مفعول منصور ہو چلی اب کوئی آپ سے پوچھے زربا اس زربا اس سے کیسے بنا تو کیا کہیں گے اس زربا تھا عرفلام ہم نے گرا دیا کیونکہ وہ علامت مصدر تھا علامت عسم تھا زربا ہو گیا را کو با کو ہم نے فتح دے دیا زربا ہو گیا ذات فاول فیل را عین الفیل با لام الفیل خوبہ ضمیر یہاں چھپی ہوئی ہے یہ چھپنا جائز ہے واجب نہیں جیسے پردہ امریکہ میں جائز ہو گیا ہے پریکٹریکلی واجب نہیں رہا نوزم اللہ شریعت میں تو واجب ہے یہ تو پرسواب ہوتے تو دیکھتے جہاں ہم نکاح پڑھنے گئے تھے اللہ اکبر رہو خلاف اتنا پردہ تھا اتنا پردہ تھا مدیر آدمی گئے تھا اکبر زمین میں گئے رہتے قومی سے گڑھ گیا اکبر تو وہاں نکاح پڑھنے کے لئے اٹھے نہیں پا رہا تھا اٹھے نہیں پا رہا تھا ایسا تھا اللہ اکبر یعنی تقریباً آدھی عورتیں تو آدھی نکڑ تھیں مسلمان مسلمان آگا آگے نہ پوچھیں کسی آگے نہ پوچھیں اللہ معاف کریں بس امریکہ ہے امریکہ آگا باباست بلاست دلدل ہے شابش شابش اللہ آپ کو جزائے خیر پستہ لے یہ بچوں کے لے گا یہ ریشم کا کیلہ ہے امریکہ میں رہنے والا شہد شہد میں زہر ہے شابش اللہ معاف کریں اسے ڈرنا چاہیے آگا ہوتے آئی صحیح صاحب دیکھے کتنا روئے ہیں پوچھے آگا صحیح 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 ہاتھ ہو رہے ہیں آگا ملے کسے پورا فیملی بلا رہا ہے پورا کمبہ بلا رہا ہے اس لیے تو رو رہا ہے نا ہاں اس لیے تو رو رہا ہے کمبہ بلا صحیح صحیح ان کا ذہن آتا ہے وہ تو وہ تو وہ تو وہ تو پورا کمبہ با یہ کہہ رہے ہیں کہ پھارے آ جائیں گے پھر نہیں دونے زربا سمجھ آگیا اب زربا سمجھیں یہ کیسے مانا ہو زربا یعنی بے زدند ایشان دو مرد غائب کے مارا ان دو مردوں نے جو کہ غائب ہے شاہ پاکستان میں جتنے بھی قتل ہوتے ہیں کیا کہا جاتا ہے یہ وہ نامعلوم ہم آورونے آج تک معلوم نہیں ہو سکے کوئٹہ میں نامعلوم مستونگ میں نامعلوم چلاس میں نامعلوم کراچی میں نامعلوم خانپور میں نامعلوم پشاور میں نامعلوم بس پورا نامعلوم بے زدند ایشان دو مرد غائب در زمانے گزشتہ یعنی مارا ان دو مردوں نے جو کہ غائب ہیں کب مارا آگا زمانے سیغہ تسلیع مذکر غائب سیغہ تسلیع مذکر غائب کا ہے تسلیع دور مذکر میل غائب تھرڈ برزن از فعل محضی سحی ہے کیا بتایا سحی زمرا حمزہ نہیں محموز نہیں مضاعف نہیں ڈبلنگ نہیں اور حرفے اللہ میں بشاہ سلاسی یعنی تین حرفی مسلا و سلاس کیا کہا ہے شادیا کرو مسلا و سلاس بار بار دو بھی کر سکتے ہیں چار بھی تین بھی لیکن بہتر ہے پانچ ایک بھی آگے مولی پڑھا امریکہ میں تو ایک بھی زیادہ ہے وہ شفکت چودری ان کو میں نے پرسو کہا ہاں پرسو میں نے ان سے کہا کہ بھئی پانی بی بی چاہیے تو کہہ کر لگا کہ وہ کسی سکرنے لگے انہیں کہا سب صحیح آپ نے میں نے کہا بھئی امریکہ میں تو پانی بی 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 کافی اللہ خبرہ مزاق کیا ساہی سلاسی مجرر 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 کیا ہوتا ہے شادی نہیں ہوئی شادی نہیں یعنی صرف تین ہے حرف آگے چوتھا ہیڈیشنل نہیں شاباش و معلوم اور اس کا فائل معلوم ہے ذرابہ دراصل ذرابہ بود ذرابہ اصل میں تھا ذرابہ مفرد بود یہ مفرد تھا خاص تیم تصریعہ بنا کنیم ہم نے چاہا اس کو تصریعہ بنا دے چون بے تصریعہ رسی دیم جب تصریعہ بنانے گئے دو بار می بائست گفت دو مرتبہ کہنا پڑتا تھا ذرابہ ذرابہ اس کو جوڑ کے پھر ہاں ذرابہ 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 یکیرہ حضف نبودی ایک سے جو بیشتر تھا اس کو ایڈیشنل کو ہم نے حضف کر دیا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ دو دفعہ کہنا پڑے عوض از محضوف اب جو ہم نے حضف کیا اس کے عوض کس چیز کو لائے پتہ تو چلے نا اس کے عوض کوئی چیز آنی چاہیے نا امام علیہ السلام غیب میں ہیں دلیل کیا ہے دلیل کیا ہے ان کے نائب موجود ہے دلیل کیا ہے قیامت نہیں آرہے دلیل کیا ہے اجتماعی عذاب نہیں آرہا یہ اس محضوف کے عوض کوئی چیز آنے چاہیے اس محضوف کے عوض علیف کے علا امت تسریعہ بود در آخرش در حضید علیف جو کہ ڈول کی نشانی تھی تسریعہ کی اس کو ہم آخر میں لے آئے تاکہ وہ جو محضوف ہوا ہے اس کا عوض آ جائے سبسٹیٹیوٹ اس کا آ جائے جو بکیٹ آ جائے زربا شد زربا زربا ہو گیا زربا زربا شد برودن فعل ذات فاول فیل راہن اور فیل با لہ علیف علامت تسریعہ وہم زمیر فا علیف علامت تسریعہ بھی ہے اور زمیر فا جو خوبہ جہاں تھی وہاں خوبہ تھی یاد ہے یہاں علیف ہے زمیر منفصلش خماس اس کو جدہ زمیر اگر بنائیں گے منفصل یہ تو متصل ہے میلی ہوئی کلیکٹر منفصل بنائیں گے تو بنے گی خما وہ دو ہوا جیسے تھی تو یہ بنے گی خما انشاءاللہ فاضح ہو گئی بات فرق یہ ہوا زربا میں مستطر تھی چھپی ہوئی یہ مستطر نہیں ہے یہ باریز ہے باریز ہے اوپن ہے زائر ہاں زائر ہے مگر اس کی منفصل ضمیر بنے گی ہما انیلیسس کرنے جائیں گے تو بنے گا ہما زاربا زاربا یعنی زاربا ہما یہ بنے گا فاضح ہو گی چلی اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زاربا اصل میں کیا تھا اور کیسے زاربا تو آپ کہیں گے اصل میں تھا زاربا وہ مفرد دو مردوہ کہنا پڑتا تھا زاربا زاربا زائد باریک کو اپنے حضف کر دیا اس معذوف کے بدلے میں الف تصریعہ کا لے آئے جو دو پر دلالت ہے زاربا زاربا ذات فا الفیل راہ ننفیل بالام الفیل علف علامت تصریعہ وہم ضمیر فائل وضمیر منفصلش ہما اس کی منفصل ضمیر ہے ہما منفصل یعنی فاصلے والی متصل جڑی ہے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ڈانٹ پلا لی کس وقت ان کا ایک جانے والا ہم سفر تھا دونوں جا رہے تھے اس کا آگیا مقام اسے کہا کہ بھائی اب اس کو نہیں بتا رہی یہ کون ہے بھائی خدا حافظ میری جو جگہ آگئے کوئی خدمت کروں اچھا تیرے گھر آگیا تو یہ تیرے گھر کے آس پاس اتنا بڑا گھاس ہے کٹتا کیوں نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہا کہ میں انتظار کر رہا ہوں اللہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر جب آئے گا اس کے گدھے کو چارہ ڈالوں گا اس بیچارے کو ظاہر ہے غلط نظریت تھا مگر جائل تھا مگر اس کی اندر حب تو تھی نا آگا حب تو تھی آوازِ قدرت آئی جب موسیٰ نے ڈالتا موسیٰ نے کہا تو تو کافر ہے آوازِ قدرت آئی موسیٰ تو برائے فصل کردر آمدی تو برائے وصل کردر آمدی نہ برائے فصل کردر تو لوگوں کو ہم سے جوڑنے آیا تھا یا جدا کرنے آیا تھا خراب صحیح عقیدہ خراب صحیح مانتا تو مجھے ہے نا بڑی بات کیا بات یہ موسیٰ علیہ السلام کیا بات شریعت ہے ہمارے ہاں لیول بلند ہے ظاہر ہے اچھے زربو یعنی بزدند ایشن گروہ مردوں نے غائب زربو یعنی مارا انہوں نے جو مردوں کا غائب گروہ ہے کب مارا در زمانے گزشتا گزرے ہوئے سیغہ جمع مذکر وہ غائب ہے یہ سیغہ جمع مذکر غائب ہے از فعل ماضی فعل ماضی سے صحیح ہے صحیح کا مطلع معلوم تانہ نہیں حمزہ حمزہ نہیں شاباش حرف حلت حرف حلت نہیں شاباش اور دو نہیں شاباش مضافت نہیں بہری سوراسی تین نہیں تین حرفی و مجرد شاباش چاری شوزہ نہیں چاری شوزہ نہیں ہاں ہوئی ٹھیک مجرد چی تین ہے چوتھا نہیں لگا ہاں و معلوم یعنی فعل اس کا پتہ ہے پتہ ہے زربود دراصل زربود اب آپ کو بتا رہیں گے زربود اصل میں کیا تھا یہ کہتے ہیں نا پانی اصل میں ایچ ٹو اصل میں کیا تھا ہوتا ہے زربود دری اصلud مجرد جب بین